امام حسین نے اپنی کمپین خود اچھلائی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بات آپ سمجھ لیں جس دن خات آیا حضرت معاقیہ کا انتقال ہو گیا اسی دن رات کو گورنر تھا مدینہ کا اس نے بلا کے امام حسین کو خات دکھایا اس نے کہا کہ یزید نے کہا بیعت لو حسین کے ساتھیوں سے اگر بیعت نہیں کرتے فلاہ رخصت تھا ایک منٹ کی رخصت ہی دینی ان کو رگڑ تو ان کو وہی پر رکھتے وہ تو امام حسین نے کہا صبح ہوگی ہم دیکھیں گے مروان وہاں پر بیٹھا تھا اس نے کہا بیعت آج لے لہا حسین سے بعد میں حسین سے بیعت لینی مشکل ہو جانی ہے آج تو کابو چڑھا ہوا ہے آپ نے تلوار نکال لیے فرمایا چھپ کر کرتن یہی تیری اٹھا دوں گا اگر تو بولا تو میرے ساتھ جوانہ نے بنی آشم باہر کھڑے ہیں میں نے کہا تھا کہ انگر تیڑ پیڑ کریں اندر آ جائی اور میں ان کو لٹا دوں اور چلے گئے امام حسین نے اپنا سارا کافلہ اٹھایا اور چلے گئے کہتے ہیں جی کوفیوں نے خط لکھے سوال اٹھائیں سوال اگر امام حسین کو کوفیوں نے خط لکھے تھے کہ آیا اور ہم نہ بیعت کرتے ہیں تیرے ہاتھ پر تو امام حسین ڈریکٹ مدینے سے کوف آ گیا کیوں نہیں مکہ کے لینے کے لیے کیا سوال اٹھائیں سوال کسی کا نہیں سوال مجھ سے پوچھیں امام حسین کا اور یہی ایک دنیا کا سبق ہے جو میں نے اپنی استاذ سے سیکھا باقی مجھے بھول بھی جائے دنیا کے سبق وہ میں نے کیا کرنے یہ ایک سبق ہے جو میں نے استاذ سے بیٹھ بیٹھ کر سیکھا اور بائیس سال کی عمر تک سیکھتا رہا کہ حسین کیا تھا کیا تھا کیا تھا شیعہ سنی دو فرقے بن گئے آپ اس میں ٹکڑا رہے ہیں یہ کیسے متحد ہو جائیں گے مسئلہ حسین کا ہے اور وہ بتا رہا ہے حسین کا مقدمہ صرف مولانا عصاق مرغم نے اس دور میں سمجھا اور اس کے علاوہ کسی نے نہیں سمجھا اور نہ کسی کی سمجھ میں آیا نہ کسی اور کی جو کوئی بھی اب آپ کو بتا رہا ہے نا وہ مولوی عصاق سے سیکھ کر بتا رہا ہے نام لے یا نہ لے یوٹیوب پہ کتنا بندہ مشہور ہو جائے لیکن وہ مولانا عصاق مرغم سے کھڑ گئے وہ اس نے بتایا اور اس نے بتایا کہ امام حسین نے اپنی کمپین کا نام سبر حسین رکھ لیا تھا کمپین چلائی جس کا نام سبر حسین اور سبر حسین کا مطلب یہ تھا کہ چپ کر جانا خموشی تان لینی ایک لفظ بھی نہیں کہنا مدینہ تو حسین نے مدینہ میں فوج کیوں نہیں کر ٹھیکی اور فوج تو اس دن حسین نے دیکھ لی تھی جس دن چپن ہجری کے اندر حضرت معاویہ نے آ کر بیعت لی اور پورا مدینہ کی محسن نبی پڑھی پڑھی حسین نیچے زمین پر بیٹھا اور دیکھ رہا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اس نے صرف آ کر دیکھا اس نے کہا یہ چار بندے ہیں میرے سامنے عبداللہ بن زبیر ہے عبداللہ بن عمر ہے عبدالرحمن بن عبی بکر ہے اور علی تین خلیفوں کی اولاد اس وقت میرے پاس بیٹھی گئے سب نے بیعت کر لی جھوٹ بولا حضرت امال کیا نسب ہے کہ انہوں نے کہا چب تھی سب نے بیعت کر لی ٹھیک ہے آپ لوگ بھی بیعت کر لی حسین بولتا پر اس نے کہا امت کا بھی تو چیک کرنا چاہیے کہ یہ بھی بولتے ہیں کہ نہیں یہ بھی بولتے ہیں کہ نہیں لوگ بھاگ جاتے ہیں لیڈروں کو پھر اخیر بعد کہ ملکوں کے اندر بنائے لینی پڑتی ہیں جانے کوئی نہیں دیتا اور کوئی نہیں آگے بڑھتا لوگ کہتے ہیں چلو چلو اپنے گھروں میں ان کا کیا ہے یہ تو کرپسن کر کے لوٹے حسین نے ان سب نیچے رکھا بس اٹھایا اور پورے مجمع کے اندر نظر ڈال کے دیکھ بھی ایک بندہ نہیں بولتا حسین نے کہا یہاں فوج کیوں کہ ٹھیک نہیں چیک تو کر لیا تھا جو بولے قتل جو علی کے ساتھ کرے قتل لانتان ممبروں کے اوپر روز علی کو گال گیا اس کے بچوں کو گال گیا روز بیس سال وہ اس نے دیکھے حسین بن دل تڑپ گیا اس نے دیکھا کہ دنیا کے اندر کوئی آواز ہی بولنے والے خود عبداللہ بن زبیر نہ بولے جو بعد میں بولا تھا عبداللہ بن عمر تو بیعت کرنے کے لیے عمر کا پتر بیٹھ گیا نام سے بیعت کرنے کے لیے زبیر جو عشرہ مبشرہ کا آدمی تھا یہ عبداللہ بن زبیر وہ آدمی ہے جو عبداللہ بن عمر صدیق کا نواسہ ہے بی بی اسمہ جو کھانا دینے کے لیے گارے سور میں جاتی رہی ہے اس کا پتر ہے عشرہ مبشرہ کے صحابی حضرت زبیر کا بھی بیٹھا ہے رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے موہ میں خود لواب ڈالا پر چک عبداللہ بن عمر روز تحجریں پڑھنے والا آدمی چک عبداللہ عبد الرحمان بن عبی بکر اسی پہاڑ پر گیا مکہ گیا واپس آیا عمرہ کرتے رستے میں کسی نے قتل کا دیا بی بی آشا کو شکرا بڑی دیر بھی میرا بائی سویا نہیں مار سکتا ضرور کوئی نہ کسی نے میرے بائی کا گناہ دبا دیا رہا گیا پیچھے حسین ابنی علی حسین ابنی علی نے سارا دیکھ لی بھی بولتے ہیں بول لیتے ہیں صحیح میرے بائی نے اس کے باپ اس محاویہ کو حکومت دے دی اور اس نے کہا میں کہا تلی نے اسمان پکڑنا چاہتا ہوں اور اب اس نے پکڑ لیے مار لیے کچھ بھی کیا ہے پکڑا پکڑا اس نے بندہ ایک بھی نہیں کچھ بھی کیا ہے اب یہ جارہے دنیا سے اس کو چاہیے کہ حکومت چھوڑ دیتا کیوں اس کو فکر لگی نہ پیشلوں کو حکومت کی اتنی فکر نہیں لگی علی کوئی نہیں فکر نہیں لگی اورہ کوئی نہیں فکر لگی اس کے لئے کوئی دنیا کندرب جب بائیس لخ مربع میل تھا اس کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پھر بے بندہ کیوں نہیں عمر نے ایک نامزد کیا جس طرح عبوبہ کے نمر کو کٹی ایس نے کیوں نہیں کیا سوچیں حضرت معاویہ زیادہ حضرت عمر سے زیادہ اس عمد کے دکھ والے محسوس کرنے والے بندے تھے اگرام محسوس صاحب تھے آپ سوچیں نہیں باتیں سوچیں نا سوال پوچھیں ہم بھی پوچھیں گے جواب آپ دیں گے میں مقدمہ امام اور امام حسین نے اپنی کمپین چلائی چھوڑ دیا مدینہ دیکھ لیا حسین نے کہا مدینہ چیک ہو گیا مدینہ میں رہ کر میں نے بیس سال دیکھ لیا مدینہ والے بولتے نہیں چک ہو گئے خموش ہو گئے کیا کرے مدینہ کے اندر خموشی چھا گئی حسین نے کہا کافلہ لے کر مکہ چلو جہاں دوسری جگہ وئی اتری پہلی جگہ وئی آلے بندے چک اور دوسری والی وئی کی طرف چل پڑا حسین وہاں حسین نے دیکھا حج ہو رہا ہے ایک بندہ بھی جو حکومت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے حجی بنے ہوئے ہیں اور آپ بھی جو حج ہوتا ہے وہی حج ہوتا ہے آپ بولے آپ کی گردن آئی نا چودان ستیاں میں ڈیموکریسی یوں این او بیٹھی ہے سعودی عرب میں جو بندہ بزرگاں قتل کر دیا جائے گا آپ کے اپنے ملک کے اندر آپ جو بولتا ہے بندہ اٹھالیا جاتا ہے ختم در دیا جاتا ہے آپ بے کوف ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ کیا ہو رہا ہے حسین وہاں بھی جا کر دیکھا لوکھوں کا مجمع حاجیوں کا ایک بھی کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں حسین نے دیکھ لیا بھی میرے جیسا دوسرا حسین ادھر نہیں حسین اپنی تلاش میں پھر رہا کہ ایک اور حسین بھی ہونا چاہیے جس کے اندر میں اپنا دکھنڈیل سکوں جو میرے اندر کا دکھ سمجھ سکے کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچے ہیں تابدار ابی اس نے دیکھا وقت تو آ گیا شاہتیں دینے کا یہ تو وقت آیا کھڑا ہے پنیری تیار ہو گئی فصلیں کٹنی چاہیے اب سروں کی یہ جو سر ہم نے بڑا رکھا ہے کٹ جانے چاہیے اللہ کی را کے اندر پر کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں ایک بندہ بھی نظر نہیں آ رہا دنیا پریشان کھڑی وہ کہتا کافلہ حجاز میں ایک ہر اور حسین ابن علی نے اپنی کمپین چلائنے کی بلکل کوئی اور کفہ جا کر بھی آپ نے مکہ میں رہا کر آپ نے دیکھ لیا اور اطلاع ہو گئی امام حسین کو کہ اس وقت مکہ کے اندر حاجیوں کے روپ میں یزید کے قاتلین یہاں پر پہنچ گئے اور انہوں نے آپ کو مکہ کے اندر این حاج کے دورانشید کر دینا امام حسین نے کہا میں مکہ کے اندر خون نہیں بانا چاہتا اس لئے لوگ پریشان ہیں کوئی کہتا امام حسین آٹھ زل حج کو چلے گئے کوئی کہتا دو زل حج کو دو نور روایتیں آتی لوگ کہتے جی آٹھ زل حج کو چلے تو بندہ کربلا بھی پونتا دو زل حج والی روایت تجھے لڑتی ہے امام حسین نے احرام کھولا حج جیسا فریضہ امام حسین چھوڑ گیا اس نے کہا عمرے کے اندر تبدیل کرو اور اپنا عمرہ کیا اور حج کا احرام کھول کر حسین مکہ بھی چھوڑ گیا اس نے کہا نہیں اور مکہ کے اندر لوگ روکتے رہ گئے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں آپ نے فرمایا دیکھ لیا میں اب کوفہ جاؤں گا اور کوفہ کوفیوں کے کہنے پر نہیں گئے یہ وہ نکتہ آج میں نے فاش کرنا ہے یہ لکھ لیں بلاحسانوں مہمان بڑھا کے لوٹ لے آتے سمجدہ کا بکواس ہے یہ حسین ابن علی بچہ تھا اس کی عمر گزری تھی کوفہ کے اندر اس کے باپ کے وہاں شہزادوں کی طرح اس کا باپ رہ کر گیا تھا اس کا بھائی وہاں پر رہ کر گیا وہ کوفہ کے ایک ایک آدمی کو جانتا تھا بچپن سے کوئی نہیں کوفہ والوں نے خط ضرور لکھا امام حسین کو لیکن امام حسین نے ان کے کہنے پر نہیں گئے آپ پھر نکلے آپ نے فرمایا شہر شہر پھرنا ہے اور کمپین چلانے اور کمپین اس طرح سے چلانے ہے اب اس شہر کے اندر جاؤں گا جہاں کوفہ ہے جو سیاسی سرگرمیوں کا مرکز ہے اس زمانے کے اندر کوفہ جاؤں گا کوفہ بھی نہ کوئی ملا تو شام شام نہ جاؤں گا ادھر بس رہے پھر ہی جاؤں گا مصر موصل پھر ہوں گا چپ پھر ہوں گا اور کہنا کچھ نہیں تقریر کوئی نہیں کوئی امام حسین نے تقریر نہیں کی آپ کے دور میں جب کمپین چلتی آپ کیا کرتے ہیں جلسہ کرا ہو جی جلوس کرا ہو جی پینل فلیکس بنا ہو جی کوئی سائن بورٹ بنا ہو جی کوئی امیدوار کھڑا کر دو جی یہ ہمارے نہ حسین ابن علی نے کہا نہیں ایک امیدوار بھی کھڑا نہیں کرنا امیدوار کیا تھے امیدوار روز آتے تھے پگٹ دیو جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہتے میرے بھی کافلے کے پچاس سو بندہ میرا بھی ساتھ آپ کے ساتھ جنگ کرے گا فرمایا موت کے راستے میں جا رہا ہوں سوا موت کے کچھ اصل ہی ہونا اپنے گھر چلا جا اور ہر بندے کو ترماع بن عدی عدی بن حاتم کا پتر حاتم تائی کا پوتا امام حسین کو ملا اس نے کہا یمن چلے امام حسین میرے ساتھ وہاں اونچے پہاڑوں پر ہم نے قلعہ بنا رکھے ترماع بن عدی فرمایا ہم ادھر لے جائیں گے تجھ کو یہ یزید کیا اس کا سارا خاندان دیا ہے تو وہ قلعہ فتح نہیں کر سکتا امام نے فرمایا چلا جا تو یہاں سے ترماع اللہ تجھے جزا دے تو مجھے بچانا چاہتا ہے پر میں اللہ کی راہ میں مر درنا چاہتا ہوں اللہ اکبر اگر حسین کو یہ سیاسی پارٹنگا چاہیی تھی ساتھ نہ جوڑا کہتے حسین نے خروج کیا اور اپنے نانے کی تلوار سے یہ لکھا ہے آپ کی تفسیروں میں کہ حسین نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہی قتل ہوا ہے اس کے نانے کی شریعت نے اس کو قتل کرایا کہ حاکمِ وقت کے حلاف جو نکلے گا اس کی گدر وڑا دینی چاہیے حسین نکلا کس دن تک خروج ثابت تو کرو خروج کس کو کہتے ہیں خروج کی تعریف کی جائے گی خروج کی اقسام بیان کی جائیں گی خروج کے حکم لے ذاتیں ہی نکالے جائیں گے خروج کے حکم لے گہرے ہی نکالے جائیں گے ہر فکر اور ہر تفسیر کھولی جائے گی ہر مسئل کے پوچھا جائے گا خروج کس کو کہتے ہیں یہ بیعث تو کرے امام حسین اور وہ وہاں کے لیے وہ جا رہا تھا کہ وہ سیاست کے لیے وہاں پر لوگوں کٹھا کر کے خود وہاں پر جا کر ایک بہت بڑا بن جاتا بادشاہ بن جاتا بادشاہ بن جاتا بادشاہ بن جاتا یہ طریقے کار ہوتے ہیں کہ بیٹیوں ساتھ لے لی جائیں کون سا بادشاہ ہے جو کمپینوں پر بیٹیوں کو ساتھ اور بہووں کو ساتھ اور بچوں کو ساتھ اور چھے چھے ماں کے بچوں کو لیے پھرتا ہے کون سا ہے دکھائیں نا حکومتیں اس طرح بنتی ہیں آپ دنیا میں پھرتے نہیں پاغلے اندھے ہیں آپ کو پتہ نہیں کیا کیا چال جاتا ہے حکومت کے اندر تلوار چال جاتی ہے پیسہ چال جاتا ہے ووٹ خرید لیے جاتے ہیں ضمیر خرید لیے حسین پھر اپنے مقدمے کھنی اور اس نے اپنی وہ سیاسی کمپینڈ چلائی اور چلائی اس نے ہر کمپینڈ کے اندر بولا جاتا ہے مگر حسین نے کہا بولنا نہیں گویائی نہیں خموشی keep silent اور perfect silence ایک مکمل خموشی اپنے وجود پر تاریخ کر لو اور صرف دنیا کو دکھاؤ کہ تم کیا چیز ہو یہ نبی کا نواسہ جو رسول کی گوتوں میں پھر رہا ہے آج وہ مظلوم پھر رہا ہے دنیا کے جب جس طرح ایک بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے جتنی زیادہ بے ہوشی ہوتی اتنا زور کا پانی کا چھنٹا موہ پر مارا جاتا ہے کہ ہوش میں آئے بندہ یہ بندہ حسین نے اپنی خموشی سے وہ چھنٹا مارا اس امت کے موہ پر کہ امت پھر اٹھ کھڑی ہوئی حسین نے کہا یہ اگر میری خموشی جو ہے یہی دین کو بچا سکی تو مجھے خموشی رجل اور خموش کمپین چلائی امام حسین کی حسینی کمپین یہاں نہیں کہ تالبان کی طرح گردنے اڑا دو احتجاج کرنے کے لیے یہ جماعتیں لفنٹا روارہ پارٹیاں کون کا وقت زائے کاری چودہ صدیوں سے یہ جماعتیں اسلامی تنظیم میں اسلامی تھے فرانی اندر کے اختلاف ختم نہیں ہوتے اور باہر یہ کمپین چلاتے پھر تھے حسینی کمپین خموش ایک ایسا انقلاب جو رات کو شبلم کی طرح دنیا پر آ جائے ایک ایسا انقلاب جو ظلم کی دنیا کو دیمک کی طرح اندر سے کھا جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے ایک ایسا انقلاب کی دلاش میں حسین پھر رہا ہے حسین وہ شبلم ہے جو رات کی طریقی کے اندر ظلم کی غاز پر خموشی سے پھیلی اور دنیا کو دوبارہ سے زندگی بخشی گئی حسین نے وہ کام کر دکھایا ہے اندر ہی اندر سے جس کے ذریعے سے ظلم کی جڑیں کھوکلی ہو گئیں لیکن خموشی کے ساتھ چیخنے سے نہیں چلانے سے نہیں احتجاجوں سے نہیں ریلیوں سے نہیں مقدمے عدالتوں میں لے جانے سے نہیں کن عدالتوں میں مقدمے وہ عدالتے جو ظلم کی ہیں اور ظلم کی عدالتوں کے اندر ظلم کے فیصلے ہیں آپ آہ مقدمہ لے کر جائیں گے حسین کس عدالت میں مقدمہ لے جاتا جہاں جہاں آل ان آل یزید ابن معاویہ تھا چیف جسٹس تھا تو وہ ہی تھا چیف آف آرمی سٹاف تھا تو وہ ہی تھا اور ملکہ متلک الانان آمریت وہ بھی وہی تھا تین اہدے تین اہدے ایک ہی آدمی کے پاس سے اس وقت تین اہدے ایک ہی آدمی کے پاس حسین کس کو بلاتا چیف آف آرمی سٹاف کو بلاتا کہ آپ ہماری مدد کریں چیف جسٹس کو بلاتا کہ آپ میری مدد کریں وہ وہاں کے حکمانوں کو بلاتا جس کے وہ خود گلاتا جس کے نتیجے میں آئے تک آپ کی امت کے پاس کوئی حال نہیں نکلا کہ تین ازارے پھر وہ بھی ایک پیج پر کبھی نہیں آتے کس طرح اسلام قائم ہوگا یہ سوچنے کی بات نہیں یہ کس کو حسین ابن علی حلاتا عوام چاہل آپ کی طرح جیسے آپ نے جاہل گمفار گھٹیا ایسی عوام کو پتا ہے کیا ہوا تھا اللہ نے فرمایا کس فرمہ کس ہم نے ان کی اس طرح بنا دیا جیسے کھایا ہوا بس ہوتا ہے آپ کھایا ہوا بس نہیں تو اور کیا ہیں آپ آپ اور کیا ہیں چگلے ہوئے نکلے ہوئے نوالے ہیں جب کوئی چاہتا ہے حکمران آپ کو اپنے موہ کے اندر ترنوالوں کے ذریعے سے تر کر کے پھر تھوک دیتا ہے اور آپ تھوکے جاتے ہیں ہر تزیل کے اندر سے تھوکے جاتے ہیں ہر جماعت کے اندر سے تھوکے جاتے ہیں ہر سیاسی ہر دینی ہر دابتی ہر جہادی پارٹی کے اندر پوری دنیا کے اندر تھوکے جا رہے ہیں اور تھوکے جاتے رہو کے کیونکہ تم تھوکے جانے کے قابل ہو ایسی ہی عوام ہر سیاسی ہر دینی 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 مسوس نہیں ہوگا کہ میں نے کن کو جہدوں میں پھینکنے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں حسین ابن علی کو سمجھنا کیا آسان بات ہے حسین ابن علی کو سمجھنے کے لیے اللہ کو سمجھنا پڑتا ہے اور اللہ کو سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ کو سمجھنا پڑتا ہے اور محمد رسول اللہ کو سمجھنے کے لیے قرآن سمجھنا پڑتا ہے اور قرآن کو حسین ابن علی نے سمجھا قرآن کو سمجھا انہا حکم مبدیت میں رہے گی خدا کی مخلوق جب نہیں تو خدا کو اٹھا کر ان کو پھینک دے گا حسین ابن علی کو سمجھنا کوئی احسان ہے حسین نے کوئی عمیدوار نہیں کھڑا کیا حسین نے کوئی جلسہ نہیں کیا حسین نے کوئی جلوسی نکالا کوئی احتجاج کوئی پلیکارڈ کوئی سوشل میڈیا کوئی الیکٹرانک میڈیا کوئی میڈیا نہیں استعمال کیا سارے میڈیا تو حکومت کے حق میں تھے ممبرو محراب ویڈیا تھا اس زمانے کا ممبرو محراب اور سن سے لے کر سبین تاکین حکمرانوں کی حکمرانی دیا اور ہر ممبر پر ان کا اپنا خرید کرنا ریالی مولوی تھا وہی ریال جو اس وقت سعودی عرب میں بکتے ہیں اور یہاں آتے ہیں اور یہاں سے وہاں جاتے ہیں وہی تمان جو وہاں پر ایران میں ہوتے ہیں تمان آتے ہیں ایران سے یہاں کے شیعہ مولویوں کو اور وہاں سے ریال آتے ہیں ایک کو ریالی کہہ دیتا ہوں دوسرے کو کیوں چھوڑوں جس نے یہی تو یہی تو شیخ حرم ہے جو بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزرو چادر زہرہ اور دل کے عویس اقبال نے کہا یہ شیخ حرم جو ممبروں پر بیٹھے داڑیوں اور شرابوں میں دھت اور جن کے بڑے بڑے مدرس ہے یہی ہے شیخ حرم جو چھرا کر بیچ کھاتا ہے اسے کہا بتاؤں یہ تمہیں کیا بیچتا ہے بی بی زہرہ کی چادر بیچتا ہے حضرت عویسے کرنی کا دانت بیچتا ہے ابو زر کا وہ کمبل جس کے ذریعے سے عثمان کی خلافت کے اندر بدلا آ گیا اس کمبل کو بیچتا ہے یہ بیچتے ہیں یہ تم کو بیچتے ہیں تاجران خون حسین تم نے حسین کو بیچا ہے تاجران بی بی زہرہ کہ عسمت اب زہرہ تم نے بی بی زہرہ کو بیچا ہے تاجران قرآن تاجران محمد رسول اللہ صلی اللہ تاجران توحید توحید کو بیچنے والے ہیں ایک جگہ حسین نہیں بکا ایک جگہ تم نہیں بکے تم جگہ جگہ پر بکتے ہو چلسے کرا کر بکتے ہو جلوس کرا کر بکتے ہو نارے لگا کر بکتے ہو ریلیاں نگا کر بھی بکتے ہو اور تمہیں گھتوں کی طرح ہانکتے ہیں ہانکتے ہیں اور ہانک ہانک کے کبھی اس راہ پر لے جاتے ہیں کبھی اس راہ پر دونوں جگہ ہر سال پانچ سال کے بعد تبدیلیاں ہوتی ہیں اور کبھی تم اس نکر پر کبھی اس نکر پر کتوں کے سے بہتر تیس امت کی زندگی اللہ نے فرمایا یہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بہتر ہیں حسین ابن علی کو سمجھنے حسین ابن علی کو سمجھنے کے لیے وہ طاقت وہ خون چاہیے پہلے رگوں کے اندر ایک دورتہ ہوا خون چاہیے خون کے اندر ہمیت اور گرمی چاہیے گرمی کے لیے ماں کا پاک دودھ چاہیے ماں کے پاک دودھ کے لیے ابے کی حلال کمائی چاہیے ربے کی حلال کمائی کے لیے محمد رسول اللہ کا قرآن چاہیے تو تمہارے پاس دیں گے کہاں سے آئے گا وہ خون جو رگوں میں بھاگے گا حسین بنانے کے لیے کہاں سے آئے گی وہ حمیت وہ گرمی وہ غیرت جو حسین ابن علی کی گلی جو گرمی تھی اور جو حمیت کی وہ زہرہ کا وہ دودھ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلی تھی نبی کے گھر میں ایک دمڑی ایک روپیہ بھی حرام تھا کبھی نہیں آیا تھا رسول نے مہنتے کر کر کے زہرہ کو پالا تھا رسول نے شہبِ ابی طالب کے اندر چبا چبا کے چمڑوں کو اور درخت کی چھالوں کو زہرہ کو پالا تھا زہرہ کی علی کی تیاری شہبِ ابی طالب میں ہوئی تھی وہاں ہوئی تھی تیاری پھر نکال نبی نے آکھ یہاں پر کیا ہے پہلے تیاریاں کرو دلہ دلن کی حرام کی دلہنے حرام کے دلے حرام کی دلہنے حرام کے دلے ان سے حرام کی عظام جنتی ہے اور جن جن کے کتے کے بچوں کی طرح دھیر لگاتی ہے ایک بھی بھیڑ کا بچہ حلال نہیں ہے یہاں پر کیا کروگے حلال کے لیے بہت کچھ چاہیے ہے کتے کے لیے تو دردر پھر کے جو حرام آئے کھالے بھیڑ کے لیے ایک کھیت چاہیے اس کھیت کے اندر کا چارہ چاہیے اس کے اندر کسان کا پسینہ چاہیے حلال حرام میں فرق نہ کرنے والے کس طرح حسین ابن علی کی تلاش میں ہے کافلہ احجاز میں ایک حسین بھی نہیں ایک حسین بھی نہیں ایک حسین بھی نہیں وہ حسین کو تلاش کر رہی ہیں تلاش کر رہی خلافت کی تحریک چلی تو اللہ تلاش کیا لیکن محمد علی جوہر پکڑا ہوا گلاف کعبہ کو یا اللہ محمد علی جوہر تو اسے یہ دعا کرتا ہے مجھے جہنم میں بشک جونک دینا لیکن ایک دفعہ خلافت کا منظر آنکھوں میں دکھا دے خلافت کا منظر آنکھوں میں دکھا دے اقبال کہتا ہے مونے موجے چمنے ہوئے جات کر تا صبح قیامت قطعی صداد کر اقبال روتا ہوا جا رہا ہے یا الہی کوئی ایسا آئے جو ایک لائن کھینچ کے رہ دے کہ وہ کفر کی سرزمین یہ مسلمانوں کی سرزمین وہ کافروں کا نظام میں زندگی یہ ہمارا نظام میں زندگی وہ کافروں کے بچے یہ ہمارے بچے وہ کافروں کی بیویاں یہ ہماری بیویاں یہ کفر کا معاشرہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ کوئی تو فیصل کھینچے کوئی بارڈر کوئی لائن ہوتی جو گرافی ہاتھ جو ایک سے کام ہو رہے ہیں ایک سے شادیاں مرنا جینا کھانا پینا زندگی سب کچھ ایک سی کوئی آئے موجے خونے او چمن ایجاد کر کوئی آئے کوئی ایسا گلستان بنا جائے جس کے خون کے ذریعے سے گلستان ہو مکہ مدینہ کی زمین کے اندر صحابہ کا خون بہا ہوا ہے کربلا کی تاوزبین کے اندر خود نبی اللہ السلام کا خون بہا ہوا ہے وہاں حسین قتل نہیں ہوا وہاں محمد رسول اللہ قتل کر دیئے جاتے ہیں وہاں رسول اللہ قتل کر دیئے ہیں آپ کے نبی کو اللہ نے شہادت والا درجہ بھی نکھانا تھا وہ آپ کے نبی کو اس کے پتر کے ذریعے سے رکھا دیا ہے رسول وہاں زباہ ہوئے ہیں رسول کی بوٹیاں کی گئی ہیں اور رسول کی اولاد کی اولاد کے سامنے بوٹیاں کی گئی ہیں آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایک بھی کمپین حسین ابن علی کوئی چلا سکا کوئی کمپین ہوتی حسین کی خموشی ہی حسین کا سبر تھا حسین نے اپنی کمپین چلائی جو ساتھ آیا اس کو ہٹا دیا اور اپنی کمپین وہ خود اس نے چلائی جدر کو وہ چل رہے تھے ادھر سے ہر ایک کو ہٹا دیا کہ ادھر نہ آنا میری راہ کے اوپر کیوں اہد نصرات المستقیم یہ وہ شہرہ ہے دنیا کے اندر یہ واحد شہرہ ہے یہ وہ شہرہ ہے جو اتنی وسیع ہے اور سیدھی اللہ تک جاتی ہے اور اس پر چلنے والے کوئی کوئی ہیں اس راہ پر تمہیں دور تک کوئی آدمی نہ کیوں اس کی شہرہ کے جو قیام و تام ہیں جو ریسٹورنٹ وہاں بھوک ہے پیاس ہے دکھ ہیں ازائیں ہیں مال کا لٹ جانا ہے بیماریاں جانا ہے قرآن نے یہ کہا ہے کہ بھوک ہوگی اس شہرہ کے اوپر کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ وہ ٹریٹ کیا جائے گا وی ایڈی بن کر وہ شہرہ جس شہرہ پہ لکھوں لوگ چل رہے ہیں وہاں کھانا ہے دانا ہے کپڑا ہے حسن ہے مال ہے دولت ہے بیوی ہے بچے ہیں اولاد ہے رجتہ دار ہیں خوشیاں ہیں مہدی ہے رسم ہے مائیوں ہیں قربانیاں ہیں ایر ہے جشن ہے کباب ہیں تکے ہیں شراب ہے شباب ہے ہر شہرہ پر ہے یہاں نہ شباب ہے نہ کباب ہے نہ حباب ہے کچھ نہیں یہاں تو حباب ہے ابلتا ہوا دھوان ہے ان راہوں کے اوپر ابلتا ہوا دھوان ہے یقتلون نبیین بغیر الحق اس راہ پر اللہ نے فرمایا جب تم آو گے تم جگہ جگہ پر دیکھتے ہوئے چلے جاؤ گے ادھر بھی خون درمیان میں خون ادھر خون یہ کون کٹ گیا یہ یحیٰ ہے جو نبی اللہ نے قرآن مجلس کے دل میں حضور نے کہا کبھی برائی کا خیال نہیں آئے وہ بھی ایک رنڈی کے لیے ایک بادشاہ نے یحیٰ کا قتل کر دیا ہے یہ یحیٰ کا خون ہے یہ کس کا یہ نو کا پسینہ ہے آگے چلو ابراہیم کی دولتیں چھوڑی ہوئی ہیں اور آگے چلو زکریہ آرے سے چیر دیا گیا ہے اور آگے چلو یہ کیا ہے یا اللہ یہ کٹا ہوا ہے جسم کس کا فرمایا کھولتے تیلوں کے اندر پوری کی پوری عمت بادشاہوں نے ڈال دی کھولتے تیلوں کے اندر اور فرمایا یہ کون سی راہ ہے فرمایا یہ وہ راہ ہے یا چمڑیاں کھینچ نہیں گئی فرمایا یہ کون سی راہ ہے یہ کون ہے فرمایا یہ کیل ٹھوکے ہوئے ہیں دیکھو مسلمانوں کے دلوں کے اندر کیل ٹھوکے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بڑے بڑے کیل سینے میں کیل دل میں کیل پیٹ میں کیل سلیپے ہیں دار ہیں کوڑے ہیں رسن ہیں جلے ہیں زجیرے ہیں ہتھکڑیاں ہیں زلتیں ہیں تماشیں ہیں یہ ہے تھوکا جاتا ہے بدنام کیا جاتا ہے یہ وہ راہیں ہیں یہ ہے اس کو کہتے ہیں احتنصرات المستقیم سمجھ آئی تمہیں یہ وہ راہ خوف کی دنیا کی ایک بہت بڑی کائنات کو کہتے ہیں جو اس اندھیری میں سے داخل ہو گیا ادھر دور ادھر اندھیرا خوف کے مارے بندے کا پتہ یہاں پانی ہو جاتا ادھر جائی نہیں سکتا ہے یہ یاکن آبد ہو یاکن آز کی نستقیم کی جگہ ہے حسین ابن علی کو کہتے ہیں اس لیے یہ جو کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کوفہ کے کہنے پر کہنے پر نہیں گیا آیا تھا خط حسین نے رکھ دیا حسین نے خط رکھ دیا جس طرح مدینہ چھوڑا ویسے مکہ حسین نے چھوڑ دیا حکوفہ کے کہنے پر نہیں گیا کہ وہاں آ جاؤ حکومت قائم کریں گے حکومت قائم کریں گے تو اس طرح ہوگی حکومتیں وہاں پر بھی حسین ابن علی نے حکومت نہیں قائم کرنی صرف پھرنا تھا بچے لے کر پھرنا تھا ساتھ زینب ہے علی اکبر ہے روبار ہے پھر رہا ہے حسین اپنے گوڑے کو لے کر لاکھوں میل کا سفر کر رہا ہے حسین تم تو یہاں مسجدوں میں نہیں آتے فجر کی نماز کے بعد حسین لاکھوں میلوں میں جا کر نظرانہ جان دینے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر اور وہاں جا رہے ہیں حسین ابن علی اور ان کو کچھ نہیں اور ان کے کانوں میں وہ صحیح روایت اور صحیح حدیث ہے جو حضرت علی نے ایک دفعہ حضرت معاویہ سے جنگ کرتے ہوئے کربلا میں سٹیک کیا رکے جو پہلی زمین نہیں تھی حضرت علی بھی وہاں سے گھن گئے حضرت علی جب رکے تو حسین ابن علی کو قریب کر لیا راوی کہتا میں جب گیا تو بات ختم ہو رہی تھی اور بات کس بات پر ختم ہو رہی تھی وہ تین دفعہ ایک ہی جملہ کہا اسبر جا ابا عبداللہ بشت الفرات میرے پتر ابو عبداللہ حسین اس فرات کے کنارے پر بس سبر دکھا دینا اس فرات کے کنارے سبر دکھا دینا اسبر جا ابا عبداللہ بشت الفرات یہ وہ جملہ تھا جو علی ابن ابی طالب نے حسین کی جمعہ آنی سے پہلے محمد رسول اللہ سے سن لیا تھا حضور بتا گئے علی ابن ابی طالب کو کہ اس کو کہہ دینا میں نانا تو نہیں رہوں گا فاطمہ میرے بعد چھے مہینے کے بعد چلی جائے گی رہ جائے گی رہ جائے گا علی تو جس نے سارے منظر دیکھے ہوں گے ایسے منظر میں پتر کے کان میں پتہ نہیں کیا لمبی بات کی راوی کہتا صرف اتنا ہی سنا آخری جب مجھے آتے دیکھا تو بات چھپا گئے کہ عام نہ ہو جائے فرمایا اس برجعب عبداللہ بشت الفرات یہاں سبرت بنے پھر حسین ابن علی نے دخوا دیتے دکھا دیئے پھر حسین ابن علی نے دکھائے حسین ابن علی نے وہاں پر خوفہ کی طرح بیٹھ گیا وہ اپنی مرضی سے جا رہے تھے فقط اپنی خموش کمپین کے لیے وہ کیوں نے کوفہ مدینہ سے کوفہ ڈریکٹ گئے وہ وہاں پر کیوں تھے اس لیے انہوں نے اپنا مقدمہ خود لڑا اور عجب طرح سے لڑا اور بغیر کسی قانونی دفاع کو پیش کیے ہوئے لڑا اور عجیب عدالت میں جا کر لڑا اور اس عدالت میں کوئی دلیل بھی نہیں دی کوئی بیان پرکارڈ نہیں کرایا کوئی ایویڈنس بھی لے کر نہیں گئے کوئی مچلکہ نہیں وہاں دکھایا کوئی سٹام پیپر نہیں وہاں گیا وہ انسانیت کی اجتماعی ضمیر کی عدالت میں حسین ابن علی کھڑا ہوں گیا وہاں اور ظلم نے گفتگو کی ظلم نے گفتگو کی آدھی رات کو حسین ابن علی کے پاس ظلم آیا کربلا میں آیا حسین ابن علی کے پاس آدھی رات کو آیا رات کو آتے ہیں رات کو جاتے ہیں رات کو آیا حسین ابن علی کہا حسین کچھ دے لے اور کچھ لے لے سودا کر لے بارگیننگ کر لے حسین ابن علی نے کہا ظلم کی عدالت میں خموشی اتنی خموشی ایسے میں سنسانوں کی شمشانوں کی یاد آتی ہے کتنی خموشی تھی سنو فیض نے جب مرسیہ امام لکھا ہے سنو اس کا لطف لو اور اس لطف کے اندر کا درد اپنے اندر انڈیلو وہ سوز برو اتنی خموشی اتنی خموشی اتنی خموشی کہ کیا کہتا ہے فیض کہتا ہے ایسے میں جب اس طرح کی خموشی دیکھتا ہوں تو مجھے ذہن میں کیا خیال آتا ہے وہ جو ہندووں کی شمشان گھاٹ ہوتے ہیں جہاں وہ مردے وہ رات کو ویران ہو جاتے ہیں فرمایا ایسے میں مجھے شمشانوں کی یاد آتی ہے اور دل دھڑکنے کی دور تک صدا جاتی ہے دل کے دھڑکنے کی کبھی آواز تم نہیں سن پائے لیکن اس نے کہا حسین کا جو دل دھڑک رہا تھا دھک 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 جو کہہ رہا ہے اللہ 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 زمین پر حکمرانی اللہ ایسے میں شمشانوں کی یاد آتی ہے اور دل دھڑکنے کی دور تک صدا جاتی ہے دل دھڑک رہا ہے حسین ابن علیہ اور اس کے اندر سے ایک ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین دیکھتا نہیں ہے